بجلی کی لٹکتی تاروں نے گندم کا کھیت راک کے دھیر میں تبدیل کر دیا خان کا ڈوگرہ میں زمیدار نے ایس ڈی او کے خلاف مقدمے کی درخواست نہیں دی خان کا ڈوگرہ میں وابڑا کی غفرت کے باعث زمیدار کی لاکھ روپے مالیت کی فصل جل کر راک ہو گئی جبکہ خان کا ڈوگرہ کے نواہی گاؤں چک جوکیاں میں رحمان آباد فیڈر سے آنے والی بجلی کی تاریں انتہائی نیچی ہیں زری رقبے کے اوپر سے گزرنے والی ان تاروں میں شارٹ سرکٹ کے باعث جگاریاں گندم کی فصل پرچا کری دیکھتے ہی دیکھتے پوری فصل آگ کی لپیٹ میں آگئی اہلی لاکھا نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قاب پایا تاہم لاکھ روپے مالیت کی گندم راہ کے دھیر میں تبدیل ہو گئی متاثرہ زمیدار کا کہنا ہے کہ تاروں کے حوالے سے کئی بار میک میں کوش شکایت بھی کی گئی ہے مگر کوئی شنوائی نہیں ہو سکی متاثرہ شخص نے ایس ڈیو بابلہ سمیت مہت میں تمام ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے لیے درخواست دی دی ہے جبکہ وزیراعلا پنجاب سے بھی غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف قانونی کار روائے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے